دوپہر کا وقت ہو رہا تھا شہر میں کافی حل چل تھی تیسرے منزل پہ سارا کا گھر تھا سارا اپنے کمرے میں اپنے ٹوائز دیکھ رہی تھی سارا کے پاس بہت سے کھلونے تھے بچپن سے لے کے اب تک اس نے سارے ٹوائز جمع کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اپنی پاکٹ منی سے سارے ٹوائز خریدتی تھی بہت دنوں سے اس نے کوئی بھی کھلونہ نہیں خریدہ تھا اس لئے وہ سوچ رہی تھی کیوں نہ کوئی نیا ٹوائز خریدہ جائے شرفو چاچا اس کے اپارٹمنٹ کے چوکی دار تھے انہوں نے سارا کو باہر جاتے دیکھا تو پوچھا بیٹا گھومنے جا رہی ہو تو سارا نے کہا جی چاچو بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی بیٹا بس اپنا خیال رکھنا اور دیکھ کے روٹ پار کرنا شرفو چاچو بہت اچھے آدمی تھے اور سب کا بہت خیال رکھتے تھے کیوں نہ تھوڑی دیر دکان کے اندر دیکھ لیا جائے پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوا اگر اس کو کوئی ٹوائی پسند آیا تو اس کے لئے پیسے جمع کر لے گی اور یہی سوچتے ہوئے وہ دکان کے اندر چلی گئی سارا کی یہ فیوریٹ شاپ ہے وہ اکثر یہاں آتی ہے اور اس کو کھلونے دیکھنے میں بہت مزا آتا ہے یہاں کی شاپ کی پر بھی سارا کو چانتی ہے سارا سے اس نے پوچھا ہاں وہی سارا لگتا ہے پاکٹ مانی جمع ہو گئی اور بتاؤ کونسا ٹوائی پسند آیا تمہیں میرے پاس بہت سے نئے گیمز بھی آئے ہوئے ہیں وہ دیکھاؤں تمہیں سارا نے کہا ابھی تو میں نے پاکٹ مانی جمع نہیں کی بس ایسے ہی گھومنے آئی ہوں شاپ کی پر نے کہا ارے کوئی بات نہیں سارا دیکھنے میں پیسے تھوڑی لگتے ہیں آرام سے دیکھو جو پسند آئے مجھے ضرور بتاؤ سارا نے کہا ارے وہ کونسا کونے میں ٹوائی رکھا ہوا ہے وہ تو پہلے میں نے نہیں دیکھا شاپ کی پر نے کہا ارے سارا یہ نیا ٹوائی نہیں ہے یہ پرانا سا ایک گڑا ہے اس کا نام چکی ہے اس کو جو بھی لے کے جاتا ہے وہ کہتا ہے ان کی زندگی میں پریشانیاں شروع ہو گئیں مسیبت آ گئی اور لاسٹ ٹائم میں نے بیچا تو انہوں نے کہا یہ تو باتیں بھی کرتا ہے بہت عجیب عجیب سی اور بچوں کو ڈراتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے سارا نے کہا یہ تو ایک ٹوائی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے لینے سے کسی کی زندگی میں مسیبت آ جائے کیا آپ کے سامنے اس نے کبھی کچھ بولا ہے شاپ کی پر نے کہا ارے نہیں نہیں لوگ تو بہانے بنا کر کے واپس کر دیتے ہیں ٹوائی کو ویسے اگر تمہیں یہ پسند آ رہا ہے تو میں یہ تمہیں فری میں دے دوں گی بھولو کیا کہتی ہو سارا نے سوچا اگر یہ مفت میں مل رہا ہے تو اس کو لے لینا چاہیے پھر اس نے شاپ کی پر کو اوکی کر دیا سارا جیسے ہی شاپ سے باہر آئی تو وہ پریشان ہو گئی تیز بارش ہونے لگی تھی اور پچھلی چمک رہی تھی اس نے سوچا جب وہ گھر سے باہر نکلی تو دھوک چمک رہی تھی یہ اچانک سے کالے بادل کیسے آ گئے وہ فوراں اپنے گھر کی طرف بھاگی وہ چکی کو پکڑے ہوئے تیز تیز بھاگتے ہوئے اپنی گھر کی طرف جانے لگی پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ سڑک پر کوئی لوگ نہیں ہے کوئی گاڑی نہیں چل رہی یہ اچانک اتنا سنناٹا کیسے ہو گیا اس نے سوچا کیا یہ چکی کو اس نے لیا ہے اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں پریشانی اور مصیبت آ گئیں پھر اس نے سوچا نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا یہ تو صرف ایک ٹوہ ہے اور پھر وہ اپنے آپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی سارا جب اپنے آپارٹمنٹ میں اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ یہاں پہ کافی اندھیرہ ہو رہا ہے اور سیٹ پر شرفو چاچو بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس نے سوچا وہ کہاں چلے گئے وہ تو ہر وقت ہی یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں شاید لائٹ ٹھیک کرنے گئے ہوں گے لفٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو سارا لفٹ کے اندر چلی گئی سارا کی زندگی میں کچھ تو گڑ بڑ ہو رہی تھی جو کہ سارا سمجھ نہیں پا رہی تھی لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا تھا سارا کو تھرٹ فلور پہ جانا تھا مگر لفٹ اپنی جگہ سے ہیلی نہیں رہی تھی وہیں کی وہیں کھڑی بھی تھی سارا نے سوچا یہ ہو کیا رہا ہے جب سے اس نے چکی کو لیا ہے کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہے پہلے بارش طوفان آ گیا پھر شرفو چاچو بھی غائب ہیں اور اوپر سے یہ لفٹ لفٹ بھی نہیں چل رہی سارا کو اب اکیلے چکی کے ساتھ ڈل لگنے لگا اس نے سوچا کہ لوگ صحیح کہتے ہوں گے یہ خطرناک ہے یہ لوگوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے پھر اچانک سارا کو لگا کہ اس کے ہاتھ پہ کسی نے دانت کاٹا ہے سارا نے گڑے کو چھوڑ دیا مگر چکی کھڑے گا کھڑا ہو گیا سارا نے کہا پلیز مجھے مت مارو لفٹ میں اوپر جا رہا ہے تو پہلے پٹن دباؤ شام کا وقت ہو رہا تھا انعیہ مزے سے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی کارٹون دیکھ رہی تھی پھر اچانک اسے باہر سے کسی بچے کی رونے کی آواز آئی انعیہ سوچنے لگی یہ کون ہے اسی کے گھر کے باہر درخ کے نیچے ایک چھوٹی سی لڑکی رو رہی تھی انعیہ نے سوچا کیوں نہ باہر جا کر پوچھا جائے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے انعیہ باہر آئی اور اس لڑکی سے پوچھا اے لڑکی تم کیوں رو رہی ہو تو اس لڑکی نے کہا کہ اسے بہت بھوک لگ رہی ہے تو انعیہ نے کہا تم میرے گھر میں آجاؤ میں تمہیں کھانے کو دیتی ہوں اس چھوٹی سی لڑکی نے انعیہ سے پوچھا لڑکی بولی میری ممہ اب آ چکی ہوں گی مجھے گھر جانا چاہیے اور وہ یہ کہہ کر کے وہاں سے چلی گئی انعیہ سوچنے لگی بڑی عجیب سی بچی تھی انعیہ اپنے ماباپ کی اکلوتی بیٹی تھی اس کے کوئی بہن بھائی نہیں تھے ایک دن وہ برتند ہو رہی تھی تو اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ دیکھ کر کے ڈر گئی کھڑکی کے باہر وہی لڑکی تھی جو کل شام میں رو رہی تھی اور اب وہ انعیہ کو گھور گھور کے دیکھ رہی تھی انعیہ نے بولا کہ تم نے تو مجھے ڈر آ ہی دیا تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں رہتی ہو تو اس لڑکی نے بولا میرا نام مومو ہے اور میں آپ کے گھر سے تھوڑی دور رہتی ہوں انعیہ نے مومو سے پوچھا کہ تم کتنے سال کی ہو تو مومو نے کہا کہ وہ آٹھ سال کی ہے مومو نے انعیہ سے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ ابھی باہر کھیلیں گی انعیہ نے کہا اوکے میں باہر آتی ہوں اور پھر دونوں مل کر کے باہر کھیلنے لگے انعیہ بارہ سال کی تھی اور مومو سے چار سال بڑی تھی مگر تھوڑی ہی دیر میں دونوں میں بہت دوستی ہو گئی اور پھر دونوں مل کر کے انجوائی کرنے لگے مومو آگے بھاگ رہی تھی اور انعیہ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد انعیہ نے مومو کو پکڑ لیا پھر انعیہ نے اس کو بولا کہ چلو اب میری باری تم مجھے پکڑو مومو نے کہا میں آپ کو کل پکڑوں گی ابھی مجھے گھر جانا ہوگا آپ سے پوچھنا ہے کیا آپ میرے کل گھر آ کے کھیل سکتی ہیں بڑا مزہ آئے گا انعیہ نے کہا تمہارے گھر کیوں یہیں باہر کھیلیں گے نا تو مومو نے کہا کل اصل میں میری ماما کہیں باہر جا رہی ہیں اس لیے میں آپ کو کھیلنے کے لئے گھر بلا رہی ہوں انعیہ نے کہا اچھا مجھے اپنے ممی ڈیڈی سے پرمیشن لینا ہوگی مومو نے کہا کل میں خدا کر کے آپ کے ممی ڈیڈی سے پرمیشن لے لوں گی اوکے بائے تھوڑی ہی دیر میں انعیہ اور مومو میں بہت اچھی دوستی ہو گئی سنڈے کا دن تھا انعیہ کے ممی ڈیڈی دونوں گھر پر تھے پھر اچانک بیل بجی تو ان دونوں نے کہا جاؤ گیٹ پر دیکھو تمہاری نئی فرینڈ آئی ہوگی گیٹ پر مومو تھی انعیہ اسے گھر کے اندر لے آئی تاکہ اپنے ممی ڈیڈی سے اسے ملوا سکے انعیہ نے کہا مومو میرے ممی ڈیڈی سے ملو ممی ڈیڈی یہ میری نئی فرینڈ ڈیڈی نے بولا ارے کیسی ہو بیٹا اچھا یہ بتاؤ تم رہتی کہاں پہ ہو مومو نے کہا میں ٹھیک ہوں انکل اسی روڈ پر اگر آپ آگے جائیں گے تو یہاں پر بہت سارے درخت ہیں اس کے پیچھے ایک پرانا سا گھر ہے میں وہاں اپنی ممی کے ساتھ رہتی ہوں ڈیڈی بولے ارے ہاں اس گھر میں تو پہلے میرا ایک دوست رہتا تھا مگر وہ گھر پھر بہت پرانا ہو گیا اس لئے وہ چھوڑ کر کے چلا گیا مومو نے کہا انکل آنٹی آپ سے بات کرنی تھی کیا میں انائے کو اپنے گھر لے کے جا سکتی ہوں میری ممہ کہیں باہر جا رہی ہے ان کو ایک بیبی سیٹر چاہیے تاکہ وہ میرا خیال کر سکے اس لئے میں انائے کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں کیا آپ لوگ اجازت دیں گے میری ممہ تین گھنٹے میں واپس آ جائیں گی انائے کی ممہ نے کہا ٹھیک ہے تم انائے کو اپنے ساتھ لے جاؤ مگر گھر جا کر کے میری اپنی ممہ سے بات کرا دینا اجازت ملنے پر مومو بہت خوش ہو گئی مومو جس گھر میں رہتی تھی وہ انائے کے گھر سے پندرہ بیس منٹ کی واک پر تھا اس لئے دونوں آرام سے چلتے ہوئے وہاں تک بہنچ گئے مگر مومو کا گھر بہت پرانا اور ٹوٹا پھوٹا تھا جسے دیکھ کر کے انائے کو عجیب سا لگنے لگا مومو نے انائے کو بولا ارے رکھ کیوں گئی ارے آجائے گھر کے اندر میں آپ کو اپنی ممی سے ملاتی ہوں یہ سن کر کے انائے تھوڑی خوش ہو گئی مومو کے گھر میں اندر کافی اندھیرہ ہو رہا تھا انائے بہت پریشان ہو رہی تھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مومو نے کہا ارے چلیں میرے کمرے میں چلیں تو انائے نے کہا ارے پہلے میری ممی سے اپنی ممی کی بات تو کرا دو مومو نے کہا مجھے لگتا ہے ممہ چلی گئی انائے نے کہا ارے چلی گئی بغیر ملے اب میں ممہ کو کیا کہوں تو مومو نے کہا کہ آپ اپنی ممہ کو فون کریں اور ان کو بولیں کہ جیسے ہی میری ممہ آئیں گی میں آپ سے بات کرا دوں گی انائے کی ممہ گھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تک فون نہیں آیا پھر ٹھیک اسی وقت فون بچنے لگا تو ممہ نے اٹھایا اور بولا ہیلو پیٹا پہنچ گئی اس کی ممہ سے بات کراؤ میری انائے بولی اس کی ممہ ممہ تو بغیر ملے ہی چلی گئی اب واپس آئیں گی تو میں آپ کی بات کرا دوں گی انائے کی ممہ بولی بڑی ہے عجیب ممہ ہے اس کی اکیلے چھوڑ کے چلی گئی چھوٹی بچی کو انائے بولی ممہ فکر نہیں کر رہے وہ آتی ہیں تو بات کراتی ہوں ممہ نے کہا ہم اوکے بھائے مومو انائے کے فون بند ہونے کا انتظار کر رہی تھی پھر وہ بولی ارے آئے نا میرا یہ کمرہ ہے آئیں یہاں باتیں کرتے ہیں انائے اپنی ممہ سے بات کر کے تھوڑا ریلیکس ہو گئی اور پھر وہ آرام سے مومو کے کمرے میں چلی گئی انائے اور مومو کمرے میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے انائے مومو کو مزے مزے کی کہانیاں سنا رہی تھی اور مومو کو سن کر کے بہت مزہ آ رہا تھا مومو بولی آپ بہت مزے کی ہیں میرا مطلب ہے آپ بہت مزے مزے کی باتیں کرتی ہیں مومو بہت عجیب طریقے سے انائے کو گھور رہی تھی انایا کو مومو کی بات سن کے ہسی آگئی وہ بولی میں کوئی کھانے کی چیزوں جو مزے کی ہوں اچھا یہاں سے باہر چلیں باہر چل کے کھلتے ہیں تھوڑا دم کھٹ رہا ہے میرا مومو اچانک اٹھ کر کے بیٹھ گئی اور بولی باہر اب باہر نہیں جا سکتے میری ممہ نے منع کیا ہے ہمیں گھر کے اندر ہی رہنا ہوگا سمجھ آئے آپ کے مومو بولی میرے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے آپ یہی بیٹھ کریں میں ابھی آتی ہوں یہ کہہ کر کے مومو کمرے سے باہر چلی گئی کچھ تو گربر تھی جس کو انایا نہیں سمجھ پا رہی تھی انایا کے ڈیڈی گھر میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے پھر اچانک ٹی وی پر ایک بریکنگ نیوز آئی جس میں یہ بتا رہے تھے کہ ایک خطرناک قاتل عورت جس کی عمر پچاس سال ہے مگر دیکھنے میں سات آٹھ سال کی بچی لگتی ہے جیل سے بھاگ گئی ہے یہ بہت خطرناک عورت ہے یہ چھوٹے بچوں سے دوستی کرتی ہے اور پھر ان بچوں کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور وہاں ان کو مار کر کے کھا جاتی ہے اگر یہ بچی کسی کو بھی نظر آئے تو فوراں سے پولیس کو بتایا یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ڈیڈی نے جب یہ خبر سنی تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی وہ در کے کانپنے لگے اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے پھر وہ بھاگ کر کے انہوں نے اپنی بیگم کو ساری بات بتائی کہ یہ کیا ہو گیا ہے انہائے کے ڈیڈی نے ممی کو کہا کہ تم پولیس کو فوراں فون کرو اور میں انہائے کو فون کرتا ہوں اور جا کر کے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں انہائے کے ڈیڈی بول رہے تھے فون اٹھاؤ بیٹا جلدی فون اٹھاؤ پھر انہائے کا فون بچا پھر اس نے کہا ارے یہ کون کال کر رہا ہے ارے یہ تو ڈیڈی ہیں ہیلو ڈیڈی کیسے ہیں آپ انہائے کے ڈیڈی نے انہائے کو بتایا بیٹا یہ جو مومو ہے یہ کوئی بچی نہیں ہے یہ عورت ہے ابھی ابھی میں نے نیوز میں دیکھا ہے کہ یہ بہت خطرناک عورت ہے اور یہ چھوٹے بچوں سے دوستی کرتی ہے تاکہ ان کو اپنے گھر لے جائے اور ان کو مار کر کے کھا جائے مومو جتی وہ دروازے کے باہر ساری باتیں سن رہی تھی انہائے بیٹا فوراں گھر سے باہر بھاگوں میں آ رہا ہوں یہ کہہ کر کے انہائے کے ڈیڈی گھر سے باہر بھاگے انہائے کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے پھر ہمت کر کے وہ کمرے سے باہر بھاگی اس نے ادھر ادھر دیکھا اس کو مومو کہیں نظر نہیں آئے پھر اس نے سوچا سامنے والے دروازے کے بجائے اس کو پیچھے والے دروازے سے بھاگنا چاہیے انہائے گھر کے پیچھے والے دروازے سے بھاگ کر کے نکلنے میں کامیاب ہو گئی وہ اس نے سوچا کہ ڈیڈی راستے میں ہوں گے اس کو بس تھوڑی دیر بھاگنا پڑے گا پھر اچانک وہ جیسی سامنے بھاگی تو رک گئی کیونکہ سامنے مومو کھڑی ہوئی تھی مومو بولی کہاں جاری ہو انہائے میں نے منع کیا تھا گھر سے باہر نہیں جانا اور میں کہہ رہی تھی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے میں کھانے کا کچھ انتظام کرتی ہوں پھر بھی تم باہر کیوں گئی انہائے بولی مومو مجھے گھر میں کوئی کام یاد آ گیا ہے مجھے گھر فوراں جانا ہوگا ایسا کریں گے کل شام میں کھلیں ہاں مجھے جانے دو یہ تمہارے ہاتھ میں کلھاری کیوں ہے ہاں بتاؤ مجھے مومو بولی زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہائے میں نے تمہارے اور ڈیڈی کے پیچھ میں ہونے والی بات سن لی ہے اب فوراں سے گھر کے اندر چلو اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہی مار ڈالوں سمجھ آئی انہائے بولی پلیز نہیں نہیں مجھے مت ماننا میں گھر کے اندر جا رہی ہوں پلیز پلیز ہم تو دوستے تمہیں کیا ہو گیا ہے مومو پلیز میری بات سنو مومو بولی ایک تو ڈیڈی نے سارا میرا پلان خراب کر دیا پتانے کہاں سے انہیں سچ پتا چل گیا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی چلو گھر کے اندر فوراں سے انہائے ڈرتے ڈرتے گھر کے اندر واپس جانے لگی مومو انہائے کو کھانے والے کمرے میں لے کے آ چکی تھی مومو بولی مجھے پتا ہے اس کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی آ رہا ہوگا کیوں نہ آج میں رات کا کھانا تھوڑا جلدی کھا لوں مومو نے انہائے کے سر پہ مار کر کے اس کو بھی ہوش کر دیا تھا اور کھانے کے ٹیبل پہ اس کو رکھ دیا تھا اور کہہ رہی تھی اب میں اس کو کھاؤں گی اور مجھے کوئی نہیں روکے گا انہائے کے بابا ٹھیک اسی وقت مومو کے گھر پہ آ گئے اور زورزر سے دروازہ بجانے لگے اور زورزر سے چیخ رہے تھے انہائے کھولو بیٹا دروازہ کھولو ٹھیک اسی وقت بہت سارے پولیس والے بھی مومو کے گھر پہ پہنچ گئے اور پورے گھر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا مومو بولی لگتا ہے گھر میں کوئی آ گیا ہے انائی بیٹا انائی بیٹا تم کہاں ہو آواز دو پولیس آفیسر نے کہا سارے کمرے فوراں سے چک کرو وہ یہیں گئی ہوگی مومو کی بچی مومو انائی کو کھانے ہی والی تھی کیا ساتھ پولیس والے کمرے میں آ گئے اور مومو پہ فائر کھول دیا مومو کو گولیاں لگی اور وہ وہیں پہ گر گئی مگر مری نہیں تھی غصے میں وہ جل بھون رہی تھی انائی بچ گئی اس کے بابا نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور بولا مومو کی طرف مت دیکھو مومو کو پولیس والے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے مومو کہہ رہی تھی انائی کیسی ہو مجھے تمہارے ساتھ کھیل کر کے بہت مزا آیا میں پھر ملوں گی تم سے ٹھیک ہے یہ ہے علی کے پاپا آج انہیں آفس میں بہت کام ہے اور جب بھی انہیں آفس میں زیادہ کام ہوتا تو یہ ساری رات جاک کر کے دفتر میں کام کرتے ان کا ایک بیٹا ہے علی جو کہ گھر میں اکیلا ہے انہیں احساس ہوا کہ آج بھی وہ گھر نہیں جا سکیں گے تو انہوں نے سوچا کہ علی کو فون کر کے بتا دیا جائے یہ ہے علی علی گھر میں بیٹھا ور کارٹون دیکھ رہا تھا اور اپنے پاپا کا انتظار کر رہا تھا اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ ہاں آج بھی کافی دیر ہو گئی ہے پاپا ابھی تک نہیں آئے پھر ٹھیک اسی وقت اس کا فون بچنے لگا پاپا اسے کال کر رہے تھے پاپا نے پوچھا ہاں بیٹا علی کیسے ہو علی نے کہا میں ٹھیک ہوں پاپا آپ کب تک آئیں گے گھر پاپا نے کہا علی بیٹا آج آفس میں بہت کام ہے میں گھر نہیں آ سکوں گا علی نے پوچھا کیوں پاپا کیا ہوا پاپا نے کہا بیٹا وہ باس نے کہا ہے بے شک کل چھٹی کر لینا مگر آج ساری رات لگا کر کے کام ختم کرو بیٹا ایک رات کی تو بات ہے تم نراز مت ہو تم کہو تو پڑوس والی آنٹی کو کہہ دوں وہ آ کے رک جائیں گی یا تم ان کے گھر چلے جاؤ علی نراز ہو گیا اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں بیسی بھی میں دس سال کا ہو گیا ہوں اور اکیلا گھر میں رہ سکتا ہوں علی کے پاپا نے کہا اچھا پکی بات نہ ڈر تو نہیں لگے گا علی نے کہا جی پاپا کوئی مسئلہ نہیں اب آپ فون بن کرو اور اپنا کام کرو علی کے پاپا نے کہا بیٹا میرا ابھی بریک چل رہا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ تم سے تھوڑی بات کر لوں تھوڑی دیر میں کام واپس شروع کروں گا بیٹا تمہارے سونے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے میں نے سوچا تم سے تھوڑی بات کر لوں کیا تم مجھ سے ایک ہورر سٹوری سنوگے علی نے کہا نہیں سننے مجھے کوئی ہورر سٹوری پاپا نے کہا مجھے لگ رہا ہے تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو علی نے کہا نہیں بس مجھے سٹوری سننے کا دل نہیں جا رہا علی کے پاپا نے کہا اچھا مجھے لگتا تھا کہ تمہیں تو میری ہورر سٹوریز بہت پسند ہیں علی نے کہا مجھے پہلے آپ کی ہورر سٹوریز پسند تھی بھی ڈر نہیں لگتا علی نے کہا اگر آپ کو کوئی ہورر سٹوری سنانی ہے تو کوئی ایسی ہورر سٹوری سنائے جسے سن کے واقعی ڈر لگے پاپا نے کہا اچھا ایک سٹوری ہے تو مگر یہ کہ مگر کیا پاپا علی نے پوچھا پاپا نے کہا یہ جو سٹوری ہے میرے پاس یہ کچھ زیادہ ہی ڈرونی ہے ایسا نہ ہو یہ سن کر کے تم ڈر جاؤ ویسے بھی تم گھر میں آج اکیلے ہو ارے ڈیڈی میری فکر چھوڑو مجھے کوئی ڈر نہیں لگنے والا آپ بس کہانی سناؤ علی نے بہادر بنتے ہوئے پاپا کو بولا اچھا یہ بات ہے تو پھر کہانی سنو یہ کہانی ہے ایک بچے کی جس کا نام بلال تھا بلال اپنے ماں باپ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ شہر میں رہتا تھا بلال دن بھر اپنے لیپ ٹاپ پہ اور موبائل پہ بزی رہتا تھا اس نے بہت سے آن لائن دوست بنائے ہوئے تھے جن کے ساتھ وہ فری فائر اور پب جی موبائل جیسے گیم کھیلتا رہتا تھا بلال کے ماں باپ نے اسے منع کیا ہوا تھا کہ زیادہ انجان لوگوں سے دوستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی وہ یہی کرتا تھا ایک دن بلال کی ماں باپ نے اسے کہا بلال بیٹا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیل لو دیکھو مجھے کام کرنے نہیں دے رہا بلال کا چھوٹا بھائی دو سال کا تھا وہ بلال کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا اور یہ سن کر بہت خوش ہو گیا کہ بھائیہ اس کے ساتھ کھیلے گا مگر بھائیہ نے منع کر دیا کہا کہ ابھی اپنے دوستوں سے چیٹنگ کر رہا ہے ابھی اس کے ساتھ نہیں کھیل سکتا یہ سن کر کے بلال کا چھوٹا بھائی ناراض ہو کر کے واپس چلا گیا بلال کی ماما اس پر غصہ کر رہی تھی کہہ رہی تھی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ تو کھیلتا نہیں پتہ نہیں کون انجان لوگوں سے آن لائن دوستی کی ہوئی ہے ایک دن میں سب یہ لے لوں گی تمہارا لیپ ٹاپ بھی اور تمہارا موائل فون بھی سمجھائی بلال تمہیں بلال کا ایک آن لائن فرینڈ تھا جس کا نام تھا سٹرینجر ڈینجر بلال سٹرینجر ڈینجر کو چھے مہینے سے جانتا تھا بلال اس کو فری فائر اور پکجی میں خوب ہراتا تھا ایک دن سٹرینجر ڈینجر نے کہا کہ تمہاری بڑھدے آنے والی ہے نا مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سینڈ کرو تو بلال نے پوچھا کیوں ایڈریس کیوں چاہیے تو اس نے کہا کہ وہ اسے گفٹ بھیجے گا بلال نے سوچا کہ اپنے مابا بابا سے پوچھ کر کے وہ سٹرینجر ڈینجر کو اپنے گھر کا ایڈریس دے دے مگر اس نے سوچا کہ وہ لوگ تو منع ہی کر دیں گے کہ انجان لوگوں کو نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ایک انجان آدمی کو اپنے گھر کا ایڈریس دے دیا رات میں کالے بابا آ چکے تھے بجلی جمک رہتی اور بارش ہو رہی تھی بلال لیپ ٹاپ پہ لگاوا گیم کھیل رہا تھا پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کو گھر کا ایڈریس نہیں دینا چاہیے تھا اس کو بیٹ پیلنگ آ رہی تھی پھر اس نے سوچا کہ اپنے ماما بابا کو بتا دے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے وہ اسے معاف کر دیں گے پتہ نہیں کیوں اس کو گفٹ کی لالچ آ گئی اور اس نے اپنے گھر کا ایڈریس دے دیا اس کو اب ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے کون ہے یہ سٹرینجر ڈینجر اور اس کو گفٹ میں کیا دے گا وہ وہ یہی سوچنے لگا بلال نے سوچا کہ وہ ابھی جا کر کے اپنے ماما بابا کو بتا دیتا ہے مگر جب وہ نیچے آیا تو اس نے دیکھا اس کے ماما بابا ایک ہورر فلم دیکھ رہے تھے اور انجوائی کر رہے تھے اس نے سوچا کہ ابھی بتائے گا تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اور ان کا موٹ خراب ہو جائے گا پھر اس نے سوچا کہ صبح بتا دے گا اور یہ سوچ کر کے وہ اوپر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا بلال اپنے کمرے میں بستر پر لیٹ گیا مگر اس کو نین نہیں آ رہی تھی باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی اس کا شور آ رہا تھا اور بجلی چمکنی کی بھی آواز آ رہی تھی نہ جانے کیوں اس کو سٹرینجر ڈینجر کو ایڈرس دینے کے بعد سے بہت ڈر لگنے لگا تھا اس کو ہورر مووی کی آواز آ رہی تھی اس کو ڈر بھی لگ رہا تھا پھر اچانک اس کو قدموں کی آواز آئی تو اس نے سوچا کہ شاید اس کے بابا اوپر آ رہے ہیں قدموں کی آواز اس کے دروازے پر آ کے رک گئی تو بلال نے بولا بابا بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور اس کے بابا نے بولا ہاں بولو بیٹا بلال بولا بابا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور بابا آپ کی آواز کو کیا ہوا ایسی کیوں ہو رہی ہے اندھیرہ ہونے کی وجہ سے بلال کو کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا بابا نے دروازے سے جھاک کر کے بولا بولو کیا غلطی ہو گئی ہے تو بلال نے بولا بابا ماما ہے یہاں پر میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے بلال کی ماما آئی اور بولی کیا ہوا بیٹا کیا غلطی ہو گئی ہے تم سے بتاؤ ذرا ہمیں بلال نے کہا ماما آپ کی آواز بھی کیسی ہو رہی ہے تو ماما نے کہا میری آواز کو چھوڑو اپنی غلطی بتاؤ کیا ہوئی ہے بلال نے کہا ماما میں نے ایک آن لین فرینڈ کو گھر کا ایڈریس دے دیا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے ماف کر دیں اس کی ماما نے کہا تم نے واقعی غلطی کر دی سٹرینجر ڈینجر کو دیا ہے نا ایڈریس تو بلال نے کہا ماما آپ کو کیسے پتا سٹرینجر ڈینجر کے بارے میں تو ماما نے کہا میں بتاؤں وہ کون ہے وہ ایک قاتل ہے جو کہ بچوں سے آن لائن دوستی کرتا ہے اور ان کو مار ڈالتا ہے اور اب وہ تمہارے گھر میں ہے اور تمہارے ماما بابا کو مار کر کے تمہارے کمرے میں آ چکا ہے بلال یہ سب دیکھ کر کے ڈر گیا اس نے دیکھا سامنے ایک عجیب سا آدمی ماسک لگایا وہا تھا اور اس نے ماما بابا کا سر کٹا ہوا وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا وہا تھا اور کہہ رہا تھا ہیلو بلال کیسے ہو میرے دوست سٹرینجر ڈینجر کو نہیں پیچانا بلال نے کہا نہیں نہیں کون ہے تم تم نے یہ کیا اگر دیا میرے ماما بابا کے ساتھ کیا اگر دیا سٹرینجر ڈینجر نے اس کے ماما بابا کا سر نیچے پھیک دیا اور بولا کیسا لگا بلال میرا گفت کیسا لگا پسند آیا اب میں تمہیں بھی یہ گفت دوں گا یہ کلھاڑا دیکھ رہے ہو اس سے تمہیں ماروں گا بہت ہرارے تھے نا مجھے فری فائر اور پپچی میں یہ کھا یہ یہ لو اور یہ لو اور یوں سٹرینجر ڈینجر نے اپنے بڑی سے کلھاڑے سے بلال کو بھی مار ڈالا اور پھر پاکلوں کی طرح ہستا رہا اور پھر اچانکہ اسے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی یہ بلال کا چھوٹا بھائی تھا جس کی رونے کی آواز اس کو آ رہی تھی پھر وہ اس بچے کے کمرے کی طرف جانے لگا بلال کا چھوٹا بھائی رو رہا تھا اور سٹرینجر ڈینجر اس کے کمرے میں اسے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا سٹرینجر ڈینجر نے کہا مت رو پیارے بچے آجاؤ میرے پاس آجاؤ میں تمہارا خیال کروں گا آجاؤ سے تم میرے بچے ہو بلال کے چھوٹے بھائی کو اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا وہ سٹرینجر ڈینجر کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا سٹرینجر ڈینجر نے بولا شاباش آجاؤ سے تمہارا نام ہے علی اور تم میرے بیٹے ہو اور یوں سٹرینجر ڈینجر اس بچے کو لے کر کے ساتھ چلا گیا اور اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کا نام علی رکھ دیا مگر بابا علی تو میرا نام ہے مجھے پتا ہے بیٹا اکیلے گھر میں رہ لوگے تم اچھا میرا بریک ختم ہو گیا میں چلتا ہوں اوکے بائی یہ ایک بہت مشہور کارٹون سٹوڈیو ہے جہاں مزے مزے کے کارٹون بنائے جاتے ہیں آج یہ لوگ بہت خوش ہیں کیونکہ ان کی کمپنی کو بیسٹ کارٹون بنانے کا ایوارڈ ملا ہے تھینکیو تھینکیو آپ لوگ کی محنت کی وجہ سے آج ہمیں یہ ایوارڈ ملا ہے یہ ہے کمپنی کی باس میڈم اینا میڈم اپنی کولیک سے باتیں کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا فون بج رہا ہے میں بات میں بات کرتی ہوں آپ لوگوں سے یہ فون ان کے گھر سے آیا تھا ان کی میڈ کال کر رہی تھی میڈ نے ان کو بتایا کہ ان کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے صبح سے الٹیاں کر رہی ہے اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کرے میڈم اینا نے کہا میں آ رہی ہوں تم فکر نہیں کرو جی جی میڈم آپ فوراں آجائیے میڈ بہت پریشان ہو رہی تھی کیونکہ میڈم کی بیٹی بہت زیادہ الٹیاں کر رہی تھی میڈم کو اپنی بیٹی کو لے کر کے فوراں ہسپٹل جانا ہوگا میڈم اپنی بیٹی جولیٹ کو لے کر کے فوراں ہسپٹل میں آگئے ڈاکٹر نے انہیں کہا پریشان مت ہو میں نے ان کے پلیٹ ٹیسٹ کر لیے ہیں جیسے ہی رپورٹ آئے گی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا انہوں نے کچھ الٹا پلٹا کھا لیا ہوگا اسی وجہ سے طبیت خراب ہوئی ہوگی جولیٹ بستر پر لیٹ کر کے اپنی ماما سے پوچھنے لگی ماما میں ٹھیک تو ہو جاؤں گی نا مجھے کیا ہو گیا ہے اس کی ماما نے کہا ارے کیوں پریشان ہو رہی ہو ابھی ڈاکٹر صاحب آئیں گے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ لے کر کے وہ تمہیں میڈیسن دے دیں گے تو بکتم ٹھیک ہو جاؤ گی بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اسی وقت ڈاکٹر صاحب آگئے اور انہوں نے کہا آپ بہار آئیں گی میڈم آپ سے بات کرنی ہے مجھے ڈاکٹر صاحب نے میڈم کو ایک بری خبر بتائی اور بتایا کہ آپ کی بیٹی کو لاسٹ سٹیج کا کینسر ہے اور اب یہ زندہ نہیں بت سکتی یہ تھوڑی دن میں مر جائے گی ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ سن کر کے میڈم کو غصہ آگیا انہوں نے بولا کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ کو کچھ علاج کرنا آتا نہیں ہے بلاو جے میری بچی کو مار رہے ہیں چلے جائیے یہاں سے مجھے آپ لوگوں سے علاج ہی نہیں کرانا میری بچی کو کینسر یہ خبر سن کر کے میڈم بہت افسردہ ہو گئی جولیٹ بھی سمجھ گئی کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے میڈم اینا نے اپنی بیٹی کی ریپورٹ بڑے بڑے ڈاکٹرز اور ہسپٹلز میں دکھائیں کہ شاید ان کی بیٹی کا علاج ہو جائے مگر ہر ڈاکٹر نے انہیں منع کر دیا کہ اس اسٹیج میں کینسر کا علاج نہیں ہو سکتا اور ان کی بیٹی کے پاس کچھ ہی دن ہے زندہ رہنے کے لیے میڈم اینا جو دوسروں کے بچوں کو خوش کرنے کے لیے مزے مزے کے کارٹون بناتی تھی آج انہی کی بچی مر رہی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی جولیٹ کے پاس زندہ رہنے کے لیے کچھ ہی دن تھے جولیٹ مو کے کینسر کی وجہ سے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی اور خاموشی سے بستر پہ لیٹی بھی تھی میڈم اینا کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ رات میں چرچ چلی گئی اور چرچ میں جا کر کے خوب دعا کرنے لگی کہ اے گاڈ میری بچی کو بچا لے اگر تو نہیں بچائے گا تو کون بچائے گا کیا ڈیول آ کر کے بچائے گا میڈم اینا کو بہت غصہ آ رہا تھا وہ بے بس تھی ان کی بیٹی کا کوئی علاج نہیں تھا رات کے تین بچ رہے تھے وہ تھک ہار کر کے چرچ سے گھر واپس جانے لگی چرچ سے واپسی کا راستہ قبرستان سے ہو کے جاتا تھا وہ اندھیرے میں جا رہی تھی تو وہ اکیلے نہیں تھی وہاں پر ان کو ایک شیطان دیکھ رہا تھا شیطان نے ان کو دیکھ کر کے بولا کہا جا رہی ہو میری بات تو سنو ڈیول نے کہا تم اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہو نا تو تو تم کون ہو تم کو کیسے پتا چلا شیطان نے کہا مجھے سب پتا ہے میں تمہاری بیٹی کو ٹھیک کر سکتا ہوں میڈم نے کہا کیا واقعی تم میری بچی کو ٹھیک کر سکتے ہو ہاں بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا ڈیول نے ہستے بے بولا میڈم نے کچھ سوچا اور بولی کام کیسا کام شیطان نے کہا کام بہت آسان ہے تمہیں بس میرے لئے ایک پیارا سا کارٹون بنانا ہوگا جو سب کو بہت پسند آئے میڈم نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لئے ایک اچھا سا کارٹون بنا دوں گی بس تم میری بچی کو ٹھیک کر دو شیطان نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بچی اب خود بخود ٹھیک ہو جائے گی بس تم میرے لئے ایسا کارٹون بنانا جو دیکھنے میں بہت پیارا ہو اور ہر کوئی اس کا ٹوائے اپنے گھر میں لے کے آئے میڈم اینا نے شیطان سے وعدہ کر لیا اور پھر وہ وہاں سے تیزی سے بھاگ کر کے چلی گئیں میڈم اینا گھر جانے کے بجائے آفیس آ گئیں اور انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ایسا کون سا کارٹون بنایا جائے جو شیطان کو بھی پسند آئے اور سب لوگوں کو پسند آئے آخر شیطان نے ان کو کارٹون بنانے کے لئے کیوں کہا اس سے اس کا کیا فائدہ ہے ان کو نہیں سمجھا رہا تھا ان کے ذہن میں کچھ آئیڈیاز تھیں اس لئے وہ فوراں سے کمپیوٹر پہ بیٹھ گئیں اور نئے کیریکٹر کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیا آفیس میں سناٹا ہو رہا تھا اور ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا دفتر میں وہ اندھیرے میں آرام سے کام کر رہی تھی اچانک انہیں ڈر لگا کسی کی ہسنے کی آواز آئی تھی انہوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا پہر اچانک انہیں احساس ہوا کہ ان کے پیچھے شیطان کھڑا ہوا ہے شیطان نے کہا بہت اچھا بنا رہی ہو مجھے پسند آیا میڈم نے کہا تم 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 یہاں کیسے آگئے یہاں تو سب بند ہے تم اندر کیسے آئے شیطان اچانک وہاں سے غائب ہو گیا اور پھر سامنے ان کے آکے کھڑا ہو گیا وہ بولا تم بھول رہی ہو کہ شاید میں شیطان ہوں میں کہیں بھی اور کبھی بھی آ سکتا ہوں تم نے اب تک جو کارٹون بنایا وہ مجھے پسند آیا بس اس میں تھوڑی بہت چینجنگ کر دو میں تمہاری بیٹی کو ٹھیک کر دوں گا ہاں بے فکر ہو جاؤ پھر شیطان نے میڈم کو اس کیریکٹر کے بارے میں کچھ چیزیں بتائیں اور اس کا نام بھی بتایا تاکہ وہ ویسے ہی بنائیں میڈم نے شیطان کے کہنے پہ جو کارٹون کیریکٹر بنایا وہ بہت مشہور ہو گیا لوگ ٹوائے شاپ کے باہر کھڑے ہو کر کے وہ ٹوائے خریدنا چاہ رہے تھے ٹوائے شاپ کے باہر لمبی لائن لگی ہوئی تھی ہر کسی کو وہ ٹوائے چاہیے تھا دکان کے اندر بھی بہت شور ہوا ہوا تھا ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے دیں پہلے مجھے دیں شاپ کی پر بھی خوش ہو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی سب کو مل جائے گا باری باری سب کو مل جائے گا تو جو کارٹون کیریکٹر میڈم اینا نے بنایا وہ یہ ہے آپ کے سامنے یہ ہے ہیلو کٹی میڈم نے جیسے ہی کارٹون کیریکٹر بنایا تو جولیٹ خود بخود ٹھیک ہو گئی جولیٹ نے اپنی ماما کو زور کی جھپی دے کر کے بولا ای لف یو ماما اب بہت اچھی ہیں اس کی ماما نے کہا تمہیں میرا نیا کارٹون کیریکٹر کیسا لگا یہ میں نے رات و رات دیزائن کیا جب تم بیمار بستر پر پڑی ہوئی تھی جولیٹ نے کہا ماما مجھے آپ کر دیا اور ٹوائے بہت پسند آیا مگر ماما مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی میں تو بیمار تھی میں تو مرنے والی تھی پھر آپ نے یہ ٹوائے ڈیزائن کیا یہ کارٹون بنایا تو میں خود بخود ٹھیک کیسے ہو گئی میں صحیح کہہ رہی ہو نا ماما ماما نے کہا ارے چھوڑو ان باتوں کو تم ٹھیک ہو گئی میرے لئے یہی بہت بڑی بات ہے اچھا تمہیں پتا ہے یہ بہت مشہور ہو گیا ہے اور ہر کوئی اس کا یہ ٹوائے خرید رہا ہے پھر آچانک اسی وقت کسی کے ہسنے کی آواز آنے لگی کمرے میں اندھیرہ ہو گیا اور جولیٹ کے بستر پر کوئی لیڈا ہوا تھا دونوں دیکھ کر کے ڈر گئے یہ شیطان تھا جو مسکر آ رہا تھا دونوں شیطان کو دیکھ کر کے بری طرح ڈر گئیں اور پیچھے دیوار کی طرف کھڑی ہو گئی ماما نے کہا تم یہاں کیا لینے آئے ہو میں نے تمہارا کارٹون بنا دیا اب تم جاؤ شیطان نے کہا مجھ سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے میں تو تمہارا تینکیو کرنے آیا ہوں تمہاری وجہ سے اب میں ہر گھر میں پہنچ چکا ہوں اپنی بیٹی سے مت چھپاؤ اس کو بتا دو کہ تم نے میرے لیے یہ کارٹون ڈیزائن کیا جس کے ٹوائے بن گئے اور پھر تمہاری بیٹی کو میں نے ٹھیک کر دیا اور تمہیں پتا ہے میں نے اس کے کان تمہیں نوکیلے بنانے کو کیوں کہا تاکہ وہ میرے سینگوں سے ملتے جلتے ہو جائیں اور اس کے ہونٹ نہیں ہے وہ اس لیے کہ تمہاری بیٹی بھی تو بول نہیں سکتی تھی اور کیا تم نے کبھی سنا کسی کریکٹر کے نام میں ہیلو تو اس کا نام ہیلو کٹی میں نے اس لیے رکھا کہ کٹی ہماری زبان میں شیطان کو کہتے ہیں اس لیے ہیلو کٹی اس کو جب بھی کوئی بلائے گا وہ ہمیں ہیلو کہہ رہا ہوگا یعنی ہیلو شیطان ہیلو شیطان تھینکیو میڈام اینا میڈام اینا کو شیطان کی ساری چلاکیاں سمجھ آ گئیں شیطان نے ان کے ذریعے جو کارٹون بنوایا اس کے ذریعے اب وہ بچوں کے گھروں میں پہنچ چکا ہے تو جس گھر میں ہیلو کٹی کی کوئی بھی چیز ہوگی اس گھر کے بچے ماں باپ کی بات نہیں سنیں گے وہ صرف شیطان کی بات سنیں گے سکول کی چھٹی ہو گئی تھی سب بچے اپنے گھر کو جا رہے تھے اس سکول میں آمیر اور کاجل بھی پڑھتے تھے یہ دونوں بہن بھائی تھے ان کو پیچھے سے ان کے کلاس فیلو راجو نے آواز دی اور بولا کہ رکو رکو مجھے تم لوگوں سے بات کرنی ہے وہ میری ماما نے کہا تھا کہ چھٹی کے بعد میں تم لوگوں کے گھر چلے جاؤں کیونکہ میری ماما کو کچھ کام تھا وہ تھوڑی دیر میں تمہارے گھر سے مجھے پک کر لیں گی کاجل نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ آجاؤ ہم لوگ گھر میں مل کر کے کھیلیں گے کچھ گھر جاتے ہوئے راجو نے ان کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جس بلڈنگ میں تم لوگ رہتے ہیں وہ ہانٹڈ ہے آمیر نے کہا ہم تو اتنے سالوں سے اس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں میں نے تو آج تک کوئی جن بھوت نہیں دیکھا راجو نے کہا میری ماما نے بتایا ہے کہ اس بلڈنگ کی ایک فلور کو بند کیا ہوا ہے کیونکہ وہاں جو بھی جاتا ہے اس کا قتل ہو جاتا ہے کاجل نے کہا ہماری بلڈنگ کی تیر بھی منزل کو بند کیا ہوا ہے اور وہاں جانا منا ہے مگر میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ وہاں کسی کا قتل ہوا ہے اور ماما نے بھی نہیں بتایا راجو نے کہا تم لوگ کی ماما نے تم لوگ کو اس لئے نہیں بتایا کہ کہیں تم لوگ یہ سن کر کے ڈر نہ جاؤ آمیر اور کاجل جس بلڈنگ میں رہتے تھے وہ تیرہ منزلہ تھی اور تیروی منزل میں کچھ مسئلہ ضرور تھا جس کے بارے میں آج ان لوگوں کو پتا چل جائے گا آمیر اور کاجل کا گھر پانچویں منزل پہ تھا دیچے لفٹ کے ساتھ ایک گارڈ رہتا تھا گارڈ نے ان کو دیکھ کر کے بولا کیسے ہیں آپ لوگ اور یہ کون فرینڈ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کاجل نے کہا اس کا نام راجو ہے اور یہ ہمارے ساتھ کچھ دیر کھیلنے کے لیے آیا ہے گارڈ انکل نے کاجل اور آمیر کو بولا کہ آپ لوگ کی ماما کسی کام سے باہر گئی ہیں اور تھوڑی دیر میں آ جائیں گی آپ لوگ اوپر جا کے ان کا ویٹ کریں آمیر اور کاجل کی ماما کو اکثر کام سے باہر جانا پڑ جاتا تھا اور ان دونوں کو اکیلے گھر میں رہنے میں ڈر بھی نہیں لگتا تھا آمیر نے پانچویں منزل کا بٹن دبا دیا راجو نے کہا یار تم لوگ کی بیلڈنگ تو بہت اونچی ہے میں تو آج تک اتنی اونچی بیلڈنگ میں نہیں گیا اوپر چھت پر جا کر کے نیچے دیکھنے میں تو بڑا مزا آتا ہوگا نا پانچویں منزل آگئی اور لفٹ کا دروازہ کھلا تو آمیر باہر آ گیا تو کاجل نے کہا ارے آمیر واپس آجو لفٹ میں اس کو اوپر چھت پر لے کے چلتے ہیں بہت مزا آئے گا کھیلنے میں آمیر لفٹ میں واپس آ گیا اور اس نے 14 فلور کا بٹن دبا دیا چھت پر جانے کیلئے راجو بہت ایکسائٹڈ ہو رہا تھا جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا تو راجو تو لفٹ سے نکل کر کے بھاگا تاکہ وہ نیچے دیکھ سکے کہ اوپر سے دیکھنے میں کیسا لگتا ہے راجو بولا واو اوپر سے دیکھنے میں کتنا مزا آ رہا ہے نیچے گاڑیاں ایسی لگ رہی ہیں جیسے کھلونے کی گاڑیاں بہت مزا آ رہا یار مجھے تو چھت پر راجو بہت خوش ہو رہا تھا کاجل نے کہا ہماری ماما کو آنے میں کچھ دیر ہے جب تک ہم لوگ چھت پر کچھ کھیلتے ہیں پھر ان تینوں نے مل کر کے چھت پر کھیلنا کودنا شروع کر دیا اوپر چھت پر بہت تیز ہوایں بھی چل رہی تھی ان لوگوں کو بہت مزا آ رہا تھا تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد کاجل تھک گئی کاجل نے بولا میری تو سانس پھول گئی اب ہمیں نیچے چلنا چاہیے کیونکہ ہم بغیر بتائے چھت پر آ گئے ہیں اور اگر ہماری ماما آ گئی ہوں گی تو ہمیں ڈھونڈ رہی ہوں گی راجو نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ نیچے جانے سے پہلے تھیٹین فلور کو چیک کر لیں میں دیکھنا چاہتا ہوں وہاں پہ کیا ہے کاجل نے کہا تھیٹین فلور مگر کیوں وہاں دیکھ کے کیا ملے گا تمہیں راجو نے کہا میں سچائی کا پتہ چلانا چاہتا ہوں آخر اس تھیٹین فلور کو بند کر کے کیوں رکھا ہوا ہے وہاں کیا جنبوت ہیں یا کچھ اور آمیر نے کہا ہم کسی بھی صورت میں تھیٹین فلور پہ جاہی نہیں سکتے سیڑھیوں سے بھی راستہ بند کیا ہوا ہے اور لفٹ کا بٹن کو بھی خراب کیا ہوا ہے تاکہ کوئی غلطی سے بٹن نہ دبا دے کاجل نے کہا ارے چھوڑو راجو بہت دیر ہو گئی ہے اب ہمیں نیچے چلنا چاہیے راجو کو افسوس تو ہو رہا تھا کہ اب وہ تھیٹین فلور پہ نہیں جا سکتا مگر اب کچھ ہی دیر میں راجو یہ جان جائے گا کہ آخر تھیٹین فلور پہ ہے کیا ارے یہ کیا کاجل اپنا سکول بیک چھت پر ہی بھول گئی لفٹ آئستے آئستے پانچویں منزل پہ نیچے جا رہی تھی کاجل نے راجو اور آمیر کے کندے پر دیکھا تو اس کو اپنا بیگ یاد آیا اس نے سوچا کہ ارے اس کا بیگ کہاں چلا گیا کاجل بولی ارے میرا بیگ میرا بیگ لگتا ہے اوپر چھت پہ ہی رہ گیا ہمیں واپس اوپر چھت پہ جانا پڑے گا کاجل نے جیسی آگے بڑھ کے لفٹ کا بٹن دبایا تو لفٹ میں زور کی آواز آئی اور اچانک سے لفٹ کی لائٹ بند ہو گئی تینوں بچے ڈر گئے اور پریشان ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اچانک لفٹ خراب کیسے ہو گئی پھر خود بخود پانچویں منزل سے تیرویں منزل کا بٹن دب گیا اور لفٹ اوپر جانے لگی کاجل بولی یہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ تھیٹین بٹن کیسے دب گیا یہ بٹن تو خراب تھا لفٹ خود بخود کیسے جاری ہے تھیٹین فلور پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پھر لفٹ تھیٹین فلور پر جا کے رک گئی اور لائٹ خود سے آن ہو گئی اور لفٹ کا دروازہ آہستے آہستے کھل گیا آمیر نے کہا میں نے لفٹ کے سارے بٹن دبا کر کے چیک کر لیا ہیں یہ تو کام ہی نہیں کر رہی مجھے لگ رہا ہے یہ تو پھس گئی ہے یہاں پر کاجل نے کہا اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے ہماری مدد کے لیے کون آئے گا اور یہ راجو راجو کہاں گیا راجو راجو تم لفٹ سے باہر کیا کر رہے ہو پلیس پلیس واپس آجو لفٹ کے اندر راجو ادھر ادھر دیکھ کر کے بولا مجھے ڈر نہیں لگ رہا مجھے لگتا ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے کوئی ڈر نہیں کی بات نہیں یہ صرف اندھیرہ ہو رہا ہے ارے آجو تم لوگ بھی باہر آ کر کے دیکھو ارے کہیں تم لوگ میرے ساتھ مزاک تو نہیں کر رہے ہاں میں سمجھ رہا ہوں مزاک کر رہے ہو نا میرے ساتھ کاجل نے گھبرا کر کے اس کی طرف دیکھا بولے پیچھے دیکھو تمہارے پیچھے کوئی ہے راجو کے پیچھے واہ کئی کوئی کھڑا ہوا تھا یہ مزاک نہیں تھا راجو نے کہا تم بہت اچھا مزاک کر رہی ہو مجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا مجھے پتا ہے میرے پیچھے یہ کیا یہ کیا ہو رہا ایک عجیب سا آدمی جس کے ہاتھ میں ایلیکٹرک چین سو تھی ان کی طرف تیزی سے بھاگتا وہ آیا اب وہ لفٹ کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا کہ اچانک لفٹ کے دروازہ بند ہو گیا اور وہ پاک لمکہ ترہاں سرہا تھا لفٹ نیچے گراؤن فلور کی طرف جا رہی تھی لفٹ میں چکھنے کی آواز آ رہی تھی گارڈ انکل نے دیکھا تینوں بچے چکھتے ہوئے بھاگ گئے گارڈ انکل نے بولا رہے کیا ہو گیا کیوں ڈر گئے ارے یہ بچے بھی نہ بلا وجہ ڈر جاتے ہیں راجو کی خواہش پوری ہو گئی وہ جان گیا کہ تھیٹین فلور پر کیا ہے اور لفٹ میں ابھی بھی تھیٹین فلور کا پٹن دبا ہوا تھا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ جا کر کے دیکھ لے